وزیراعظم عمران خان ڈی ایٹ سمٹ میں پاکستان کے وفت کی قیادت کریں گے جبکہ شاہ محمد قریشی انیس میں وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے رفسر خارجہ نے منگل کے روز بتایا کہ وزیراعظم عمران خان آٹھ اپریل کو بنگلہ دیش کی مذبانی میں ہونے والے دسمیں ڈی ایٹ سرپراہی کانفرنس میں پاکستان کے وفت کی قیادت کریں گے اسلام علیکم بنگلہ دیش اسلام علیکم بنگلہ دیشی فرینز تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی اوب کے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی افیشل آج بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش کی مذبانی میں ہونے والے ڈی ایٹ سمٹ کے بارے میں اور کیا عمران خان بنگلہ دیش کا وزیٹ کرنے والے ہیں کیا اس ڈی ایٹ سمٹ کے اندر شرکت کرنے کے لیے عمران خان اور پاکستان کے وزیر داخلہ جا رہے ہیں اس کے ریلیٹیڈ بہت اہم خبر ہے کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات قریب لانے کا یہ بہت اچھا موقع ہے جب پاکستان کے پرائم نیسٹر بنگلہ دیش کے وزٹ پہ جا رہے ہیں اور ساری ساری ڈی ایٹ سمٹ کی جو مذبانی بنگلہ دیش کو ملی ہے اس کے اندر شرکت کرنے کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی بنگلہ دیش کے وزٹ پہ جا رہا ہے اور عمران خان خود اس کی قیادت کر رہے ہیں آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے اور اگر یہ وزٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کی نئی راہیں کھلنے کا بہت بڑے مواقع شامل ہے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاہاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ون ٹو ٹری گو وزیراعظم عمران خان ڈی ایٹ سمٹ میں پاکستان کے وفت کی قیادت کریں گے جبکہ شامل مد قریشی انیس میں وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے دفصر خارجہ نے منگل کے روز بتایا کہ وزیراعظم عمران خان آٹھ اپرل کو بنگلہ دیش کی میزبانی میں ہونے والے دسمیں ڈی ایٹ سرپراہی کانفرنس میں پاکستان کے وفت کی قیادت کریں گے وزیراعظم شامل مد قریشی انیس میں وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے جو کہ اس اجلاس سے ایک روز پہلے ہوگا سامٹ کا مرکزی خیال تبدیل ہوتی دنیا میں یوتھ اور ٹکنالوجی کی طاقت کو استعمال کرنا ہے واضح رہے کہ ڈی ایٹ ممالک میں بنگلہ دیش مصر انڈونیشیا ایران ملیشیا نائجیریا ترکی اور پاکستان شامل ہیں انہائیٹ ممالک کے سرپراہان اجلاس میں شرکت کریں گے اپرن آفیس کے جانے سے بتایا گیا ہے کہ دسویں ڈی ایٹ سرپراہی اجلاس روٹ میپ دوہدار بیس تیس کو اپنائے گا ترک صدر رجل طیب اردوان بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو ڈی ایٹ سرپراہی اجلاس کی صدارت سونپیں گے سوال یہ ہے کہ ڈی ایٹ کیا ہے ڈی ایٹ آرٹ میمور ممالک کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹفارم انیس ستان میں میں قائم کیا گیا جس کا سیکریٹریٹ استمبول میں واقع ہے ڈی ایٹ کے مقاصد میں عالمی معیشت میں پاکستان نے دی ایٹ کے مقاصد اور حداف کے فروغ اور ان کے حصول کے لیے سرگرم عمل طور پر حصہ لیا ہے پاکستان نے دوہزار بارہ میں اسلامباد میں آٹھ میں دی ایٹ سمٹ کی مذبانی کی تھی اور دوہزار بارہ سے دوہزار تترہ تک پاکستان کے پاس دی ایٹ کی صدارت بھی رہی ہے تو یہ تھی ویڈیو اور دی ایٹ سمٹ کی مذبانی اب بنگلہ دیش کرنے جا رہا ہے اور اس کی مذبانی کے اندر آٹھ ممالک سربرحان ان ممالک پرائم منسٹر ان ممالک وزیر داخلہ اب بنگلہ دیش کا وزٹ کرنے والے ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر ہونے والے دی ایٹ سمٹ کی مذبانی اب ترکی نے بنگلہ دیش کو سونپی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ دی ایٹ کی ممبرشپ جو ان کی ایک مذبانی ہے یہ مختلف ممالک کو دی جاتی ہے جو ڈی ایڈ ممالک میمبرز میں شامل ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے ناجیریا ترکی انڈونیشیا اس کے بعد بنگلہ دیش اور یہ مختلف ممالک کا ایک یونٹ ہے ڈی ایڈ سربرہان سمیٹ ہوتا ہے کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر مختلف ممالک کو تجارتی مواقع دیے جاتی ہیں اس کے اندر مختلف قسم کی بیعث کی جاتی ہے ایک دوسرے سے اچھے مشورات کیے جاتی ہیں تو اب ترکی نے اس کی میزبانی پہلے پاکستان کو دی اب بنگلہ دیش کو دی ہے اس بنگلہ دیش کی میزبانی میں عمران خان وزیر داقلہ شاہ محمود قریشی بھی اس میں شرکت کرنے کے لیے بنگلہ دیش جائیں گے اور بنگلہ دیش میں ہونے والی یہ ڈی ایڈ سمیٹ جو کانفرنس ہونے جاری ہے اس میں پاکستان کے عمران خان کی شرکت بھی واضح ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ممالک کی سربراہی بھی کریں گے اور عمران خان کا بنگلہ دیش کا وزیر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور کے نئے آغاز کے دور کا آغاز کریں اور آنے والا ٹائم جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات جو بالکل نارمل چل دے ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے اور بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے پچھلے دنوں عمران خان کی طرف سے حسینہ واجد کو یہ ایک پیغام بھی دیا گیا کہ آپ پاکستان کا وزیر کریں تو اس کے اوپر بھی واضح نہیں ہے کہ پرائم نیسٹر اور بنگلہ دیش پاکستان آئیں گی یا نہیں آئیں گی تو یہ بھی واضح ہونا باقی ہے اور جب اگر وہ وزیر پہ عمران خان کی دعوت پہ پاکستان آ جاتی ہے تو تعلقات کی نئی راہیں کھلنے کا واضح امکان شامل ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا اور عمران خان کے وزیر کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا اور عمران خان کے وزیر پہ آپ خوش آمدید کہیں گے یہ بھی ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ